یہ 20 لاکھ آپ کا فیوچر بنا سکتا تھا؟ نہیں کیلئے کیوں نہیں کیا؟ آرام کا نہیں کھرنا چاہتا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خیدت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں کالج روڈ صدام برگر پر موجود ہو میرے ہاتھ میں یہ آپ کیش دیکھ سکتے ہیں جو کہ 20 لاکھ روپے ہے یہ 20 لاکھ روپے شیخ ندیم صاحب یہاں پر برگر کھانے کے لیے آئے اور جلدی میں یہ 20 لاکھ روپے کا جو کیش تھا اس کاؤنٹر پر بھول گئے اس شوپنگ بیگ میں 20 لاکھ کے ساتھ ساتھ ان کا پرس ان کے ایٹی ایم کارڈز آئی ڈی کارڈ اور وزٹنگ کارڈ بھی پرس کے اندر موجود تھا جس کو اس بچے نے دیکھا جس کا نام ماجد ہے اور یہاں پر چند ہزار روپے سیلری لیتا ہے اور حق حلال کی کمائی کو ترجیح دی اس شوپنگ بیگ کو جب اس بچے نے کھولا تو اس میں 20 لاکھ کے علاوہ جو جو تمام چیزیں تھیں اس نے یہ اپنے آنر جو کہ سجاد صاحب اور شویب صاحب ہیں ان کو دکھائے تو انہوں نے فوراں کارڈ سے ان کو کال کی اور ان کو بلائیا اور 20 لاکھ روپے کا جو کیش ہے ان کے حوالے کر دیا یہ ایمانداری کی ایک اپنے مثال آپ ہیں جبکہ دھکان آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی چھوٹی ہے اگر یہ بچہ چاہتا تو یہ 20 لاکھ روپے لے کر جا بھی سکتا تھا فرار بھی ہو سکتا تھا اپنے آنرز کو بھی نہ بتاتا لیکن اس کی ایمانداری دیکھئے اس کا صادق اور امین ہونا دیکھئے جس نے ایک مثال قائم کی آپ کا یا میرا موبائل کسی بھی پبلک پیس پر گھم ہو جائے چاہے اس کی قیمت 2000 روپے ہی کیوں نہ ہو لوگ اس کو آف کر دیتے ہیں اور واپس کرنا گوارہ نہیں کرتے یہ این اسلامی روایات کے مطابق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ اصل میں ہیرو ہے یہ جو شیخ ندیم صاحب ہیں میرے ایک دوست ہیں ان کے دوست ہیں مجھے انہوں نے رات کو فون پر جب یہ واقعہ بتایا تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی کہ ہم یہ تمام کا تمام معاملہ کیمرے پر دکھانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان میں ایک پوزیٹیو اور اچھا میسیج جائے کسی کی بھی کوئی چیز اگر مسپلیس ہو جائے تو ہمیں امانتداری اور دیانتداری کا مزارہ کرتے ہوئے وہ چیز اس تک پہنچا دے لی چاہیے شاید اس کا عجر میں یا یہ ان کو نہ دیکھ سکیں آخرت میں اس کا بہت بڑا عجر ہے یہ واقعہ ہوا کس طریقے سے ماجی صاحب سے پوچھیں گے اور شیخ صاحب سے بھی پوچھیں گے شیخ صاحب مجھے بتائیے گا یہ اماؤنٹ لے کر آپ یہاں تک پہنچے کیسے ہوا کیا تھا میری بیریہ فلور مل ہے تو میں ادھر سے کیش لیا کیش لے کے نا دیدر سے گزر آتا تو ان کی برگر کی طریق سنی تھی انڈے والا برگر نا مزک ہے میں چلو ٹیسٹ کرتا ہوں تو میں ویسے ہی نا گاڑی سے اتر کو پیکٹ ساتھ ہی آ گیا ادھر کاؤنٹر میں رکھا ہے اور برگر کھاتے ہوئے نا میں چلا گیا ہوں تو تھوڑی دیر بعد نا فون آیا ادھر سے کہ آپ کا نا ادھر کو امانت پڑی ہے تو واپس آئے تو میں واپس آیا تو مجھے یہ دیا اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی کہ اتنے زیادہ پیسے پڑے میں ہیں اور فون آ گیا ہے یہ بھی ہے پاکستان میں یہ جب آپ گاڑی میں میٹھے آپ کو تب بھی نہیں بتا لگا کہ آپ یہاں بھی بھول گئے ہیں میں بیسے ہی فون کارتے کارتے چلا گیا ہوں آپ کو یہ کہاں سے پیسے ملے ٹیبل سے ملے ٹیبل سے ملے اس میں جب کارڈ دیکھا آپ نے تو ان کو کال کی تو آپ یہ پیسے لے کے بھاگ بھی تو سکتے تھے فرار بھی ہو سکتے تھے بھاگے کیوں نہیں نہیں بھاگے کیوں نہیں بھاگے امارانداری کی کھانے جاتوں اتنی سیلری ملتی ہے آپ کو یہاں پر پندرہ ہزار پندرہ ہزار روپے ملتا اور یہ بیس لاکھ آپ کا فیوچر بنا سکتا تھا نہیں کیا کیوں نہیں کیا حرام کا نہیں کھانا چاہتا حرام نہیں کھانا چاہتا خطی خوبصورت بات ہے اور کیمرے پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ریال ٹائم منی ہے نکال کر دکھائیں ذرا کیمرے پر دکھا دیں اور اس رکم کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ کائنڈی اس کو لے کر آئے ہم آن کیمرہ تمام لوگوں کو میسیج دے سکے آپ مجھے بتائیے کہ بچوں کی ٹریننگ تربیت اتنی زبردست کی ہے آپ نے یہ بیس لاکھ لے کے بھاگ جاتا آپ کا بھی کردار ہے کہ آپ نے کول کروائی اور بھلا لیا ہم نے بچوں کو یہی تربیت دیو یہ کہ دکان پر ہمارے پاس کسٹمر ویریس چیزیں لے کے آتے ہیں بھول جاتے ہیں موبائلز چاب بھی اپنا پرس اور ہمارے بچوں کو یہ خالی یہ ماجد کی نہیں یہ میں تمام بچوں کی تعریف کروں گا کہ وہ کوئی بھی چیز ٹیبل سے ملے وہ فورا کانٹر پر ہمیں پچھا دیتے ہیں اور ہم لوگ بھی امانداری کے ساتھ چھوٹا بھائی درمیان والا بھائی صدام حسین کوئی بھی کھڑا ہو ہم فورا وہ چیز اپنے کانٹر میں رکھ لیتے ہیں اور جو بھی آگے بتاتا ہے اس سے تھوڑی سی ویریفکیشن کرتے ہیں کہ کیا ایسی کی ہے تو اس کو واپس کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے ہم بچوں کی بھی تربیت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روزگار یہ بیس لاکھ ارپیہ تھا دس لاکھ بچے کے دیتے ہیں دس لاکھ خود رکھ لیتے ہیں جو آن طور پر پاکستان میں ہوتا ہے کیوں نہیں کیا سر دس لاکھ وہ جو آخرت ہے نا وہ دس لاکھ میں نہیں ملنے یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بچوں کو بھی یہی تربیت کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے یہ ایک آپ کو مسال نظر آئی ہے ہماری دکان پر ایسے بڑی بہت زیادہ چیزاروں مثالیں ہیں تو آپ کچھ بچے کو ریوارڈ کے طور پر کچھ دیں گے اچھا اللہ دوں گا آپ نے جو بھی دینا ریوارڈ دیں آن کیمرہ نہیں دینا چاہتے نہ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رواب کا معاملہ ہے یہ پوزیٹیو اور موٹیویشنل سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا صرف و صرف ایک مقصد ہے اگر کسی بھی شخص کا کوئی بھی بیگ موبائل فون آئی ڈی کارٹ ای ٹی ایم ای ٹی سی کچھ بھی گم جائے تو برائیم اینوانی یہ ماجد بنیے اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس کیجئے اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوگا اس سے حقیقی واقعہ سوشل میڈیا کی تاریخ میں ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا اگر کوئی بھی شخص اس کو یہاں پر آگر وزٹ کرنا چاہتا ہے تو کالیج روڈ ٹاؤنشپ میں میں موجود ہوں یورو سٹور کے بلکل اوپوزٹ محمد الی شونگ پہ صدام برگر ہے آپ یہاں پر آگر ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری حقیقی واقعہ یا ڈیفرنٹ کلیکشن موجود ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ